کسی ایسی چیز پر کام کرنا جس کو کرنے سے آپ کو خوش ہی نہیں ملتی زندگی کو ضائع کرنے کا بہترین طریقہ ہے کوئی بھی گول حاصل کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں کامیاب اور نکام میں بس اتنا فرق ہے کہ کامیاب پانچ گھنٹے اضافی کام کرتے ہیں کبھی کسی ایسے شخص پر اعتبار نہ کرو جو کسی ویٹر سے بدتمیدی سے پیش آتا ہے کیونکہ اگر آپ ویٹر ہوتے تو وہ آپ سے بھی ایسے ہی پیش آتا ایک چیز جو آپ کو غصے کی حالت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے آپ کی زبان انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جو انسان اپنی دولت خرچ نہیں کرتا وہ امیر نہیں ہے اگر آپ اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں تو ان راستوں پر نہ جائیں جہاں بہت زیادہ راش ہو ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ ضرور دیں جن پر جھوٹا اور نہاق الزام لگایا جائے آپ کا منتخب راستہ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن ایک بہترین راستہ ضرور ہونا چاہیے جھوٹ بول کر اپنی غلطیوں کو چھپانے کی بجائے اپنی غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں جس ہم کو موت آتی ہے کردار کو نہیں اس لئے اپنے کردار بہتر بنائیں موت کے بعد بھی آپ کو یاد کیا جائے گا جو شخص کسی بچے کی مدد کے لیے گھٹنوں کے بال جھکتا ہے وہ ایک عظیم انسان ہے ایسا کام کبھی نہ کریں جس پر آپ کا دل مطمئی نہ ہو روح کی تکلیف کا علاج امید اور صبر ہے جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کارز ایک بے منزل سمندر ہے برا دوست ایک زہریل سام سے بھی زیادہ خطرناک ہے کسی بھی انسان کو برائی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کی رضا مندی ہی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے یہ چار غلطیاں کبھی نہ کریں نمبر ایک شریف کو بے وقوف مت سمجھو نمبر دو مکار کو چلاک مت سمجھو نمبر تین قاتل کو بہادر مت سمجھو نمبر چار اور مالدار کو بڑا آدمی نہ سمجھیں گھر کی بات گھر تک محدود رکھنے سے گھر ٹوٹنے کے امکانات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں جب کوئی انسان سچ کو چھپاتا ہے تو اس نے ایک قیمتی چیز کو دفن کر دیا ہے سفرہ دل میں بغض اور کینہ پیدا کرتی ہے یہ آپ کی آنھ کان ناک اور دوسرے عذا کو بھی متاثر کرتی ہے اس لیے جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو بھلا دینا ہی اقل مندی ہے رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے کبھی پریشان مت ہوں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ آپ کو ایک بہترین راستے کی جانب لے جاتی ہیں سندگی میں ہم سے سرزاد ہونے والے چار خطرناک قتل نمبر ایک زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل نمبر دو خوف کی وجہ سے ہنسلے کا قتل ہوتا ہے نمبر تین جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے چار شاک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے دنیا میں شہرت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان چار چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے نمبر ایک جسم کی بیماری پر نمبر دو دماغ کی جہالت پر نمبر تین دل کے جذبات پر نمبر چار شہوت کے فتنوں سے نمبر پانچ خاندانوں کے جھگڑوں سے جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدہ لینا ہی ذہنی عذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے جذبات میں آ کر اپنی جگہ کبھی مت چھوڑیں کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کے لیے ہزاروں لوگ منتظر ہیں اگر کوئی شخص اداس دکھے تو اسے نصیحت کرنے کی بجائے اسے ہونسلا دیں موسیقی موسیقی